بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ کی اپنے ہی خزانے میں موت بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جواہرات کا بہت شوقین تھا جہاں کہیں بھی کوئی موتی کی بابت اسے معلوم ہوتا وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا کرتا تھا اس طرح اس کے پاس بہت سے جواہرات جمع ہو گئے تھے اور وہ اپنے جواہرات کو ایک مخصوص خزانے میں چھپا کر رکھتا تھا جواہرات کے اس خزانے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا اور اس میں دو تالے تھے ایک تالہ باہر کی طرف اور دوسرا اندر کی جانب ان دونوں تالوں کے صرف دو مخصوص چابیاں تھیں اور وہ بادشاہ ہی کے پاس ہوا کرتی تھی بادشاہ ہفتے میں ایک دن اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر جواہرات کے خزانے میں جایا کرتا تھا وہ وہاں اپنے جواہرات کو اچھی طرح دیکھتا اور خوب ترتیب سے ادھر ادھر جمع کر کے رکھتا اسے ایسا کر کے بڑی دلی خوشی حاصل ہوتی تھی بادشاہ ہمیشہ تنہا ہی اپنے خزانے میں دونوں چابیاں لے کر جاتا تھا ایک مرتبہ خلاف معمول وہ ہفتے کے درمیان ہی اپنے جواہرات کا جائزہ لینے خزانے میں چلا گیا اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا لیکن جب باہر نکلنے کے لئے اس نے جیب سے چاوی نکالنا چاہی تو وہ موجود ہی نہیں تھی دراصل باہر نکلنے کے سلسلے میں کام آنے والی چاوی وہ جیب میں رکھنا ہی بھول گیا تھا بادشاہ خزانے کے ایک کونے میں کھڑا چیخ پکار کرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی آواز نہ سنی کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا بادشاہ کس قید میں پھنس گیا ہے بالاخر خزانے میں موجود جواہرات کو حسرت سے دیکھتے ہوئے بادشاہ نے بھوک پیاس سے رڈھال ہو کر اپنی زندگی کی آخری سانس لی اس واقعے کے چند روز بعد دربار کے وزیروں کو فکر لاحق ہوئی کہ بادشاہ اچانک کہاں غائب ہو گیا پھر انہیں یہ خیال آیا کہ کہیں بادشاہ اپنے خزانے میں فس کر تو نہیں رہ گیا چنانچہ جواہرات کے اس خزانے کے دروازے کو توڑا گیا تو بادشاہ کی لاج سے بدبوٹ رہی تھی اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو یل موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ